وزیر اعلیٰ محسن نقوی کا ایک اور وعدہ پورا ہو گیا وزیر اعلیٰ نے لہور پرائیم سی بی ڈی کائٹ ڈسٹرک منصوبے کا افتتاح کر دیا وزیر اعلیٰ کا راوت پنڈی میں بھی سی بی ڈی بنانے کا اعلان افتتاحی تقریب سے خطاب میں بولے پنجاب سی بی ڈی منصوبہ بھی مکمل کر دیا مین بولے وارڈ کو والٹن اور ڈیفنس سے منصرک کیا جائے گا منصوبے سے کاروباری حضرات کو بھرپور سائدہ ہوگا وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی سی بی ڈی آمد مین بولے وارڈ کا معاینا سینٹر پوائنٹ سے والٹن ڈور تک زیرے تعمیر بولے وارڈ کے روچ کا دورہ کیا محسن نقوی نے زیرے تعمیر بولے وارڈ پر تعمیراتی سرگرمیوں کا جائزہ لیا وزیر اعلیٰ کی پروجیکٹ کو ٹائم لائن کے اندر مکمل کرنے کی ہدایت پی سی میں خصوصی افراد کے عالمی دن کی مناسبت سے تقریب وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی بطور مہمانیں خصوصی شرکت وزیر اعلیٰ نے سات روز میں خصوصی بچوں کے سینٹرز اپگریڈ کرنے کا پلان مانگیا بولے خصوصی افراد معاشرے کے لیے کارامت ثابت ہو سکتے ہیں خصوصی بچوں کو ٹیفٹا کے اداروں سے ٹریننگ کرانے کی دین ادایت شہر میں فضائی آلوگی کی شرح میں کمی آدمی درجہ بندی میں لہور تیسرے نمبر پر آ گیا شہر میں فضائی آلوگی کی مجموعی شرح ایک سو سرسٹ ریکارڈ ادھر سموک کی صورتحال میں بہتری حکومت نے آئیت کی گئی پاوندیاں ختم کر دی اٹھارہ دسمبر سے یکم جنوری تک موسم سرما کی تاتیلات کا اعلان سموک تداروں سے متعلق کیس پر چار دسمبر کو سمات ہوگی محکمت حفظ محولیات کی ٹیموں کا گرینڈ آپریشن آلوگی پھیلانے والی مطابق فیکٹریاں سیل کر دی کاریوائی ڈی جی محولیات زہیر عباس ملک کی سبراہی نہ کی گئی ڈی جی محولیات بولے کسی کو آلوگی پھیلانے کی اجازت نہیں دے سکتے بلا انتیاز کاریوائی ہوگی اوپن مارکٹ میں شیف فورنوش کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ پرچون کی دکانوں پر بیس کلو آٹے کا تھیلہ تیس روپے مہنگا بیس کلو آٹے کا تھیلہ دو ہزار آٹھ سو سات روپے میں فروغ گر مسالہ جواب چالیس روپے فی کلو گرام مہنگی ہو گئے دودھ بیس سے ستر روپے اضافی قیمتوں پر فروغ ہونے لگا دہی مٹن اور شکن کی قیمتوں میں بھی اضافہ سردیاں آتے ہی گیس نایاب لکڑیاں مہنگی لکڑیوں کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا لکڑیاں چالیس سے پینتالیس روپے کلو میں فروغ گزشتہ سال لکڑی بیس روپے کلو مل جاتی تھی روان سال پندرہ روپے اضافہ ہو گیا نواز مور باغلیاں کے مکین بنیادی سہولیات سے محروم صاف پانی کی قلت سیورج مسائل تباہ حال گلیاں صفائی کی ناکس صورتحال متعلقہ ادارے درپیش مسائل حل کرنے میں ناکام مکینوں کا انتظامی اداروں کی ادم توجہ ہی اور نا اہلی پر اظہار برہمی بھٹا روڈ نیا چوپ برین ٹاؤن مسائل کا گھڑ بن گیا ملے کا سڑک ارسہ دراز سے ٹوٹ پوٹ کا شکار خستہ حال سڑک پر گردو گوبار سے علاقہ مکین پریشان شہری سانس کی بیماریوں میں مبتلا ہونے لگے اہان خان چیما کے خلاف آمدن سے زائد اساسا جواد خیس نیب نے اہان چیما کو بھی ریفرنس میں کلین شٹ دے دی اہان چیما کی بریت کی درخواست پر نیب نے ریپورٹ جمع کرا دی عدالت نے بریت پر فیصلہ آٹھ ڈیسمبر تک محفوظ کر لیا سابق وزیراعالہ عثمان بزدار کیس میں نیب کو مشکلات کا سامنا عثمان بزدار کی طلبیوں پر راہ فرار کے ساتھ ماہ گزر جانے کے باوجود نیب سراغ نہیں لگا سکی عثمان بزدار کا نام سٹاپ لسٹ میں ڈالنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہو سکا پویز الہی اور مونس الہی اور دیگر کے خلاف کے ایک بیکس کی تحقیقات مکمل دونوں ملزمان کے خلاف ایک ارد تئیس کروڑ کا ریفرنس دائے ریفرنس نیب کی جانب سے احتساب عدالت لاہور میں دائر کیا گیا دونوں ملزمان نے گجرات کے لیے غیر قانونی ایک سو سولہ سکی میں منظور کرائیں نیشل پارک بلبر کے سامنے کنٹینر جلانیو اور پولس پر پیٹرول بم پھینکنے کا معاملہ میاں محمود رشید کا جوڈیشل رمان میں چودہ روز بھی توسیر عدالت کا میاں محمود رشید کو سولہ دیسمبر کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم ادھر زمانت کے باوجود سنم جاوید خان کی گرفتاری کا معاملہ پولس افسدان کے خلاف توہین عدالت کی درخواست سماک کے لیے مقرر ہائی کورٹ میں چار دیسمبر کو سماک کے لیے کاؤز لیس شاری دیفینس میں کار کی ٹکر سے چھوے افراد کی ہلاکت کا مقدمہ کم عمر جائیور کو استداد دہشتگردی عدالت پیش کیا گیا افنان شفقت کو جسمانی رمان مکمل ہونے پر پیش کیا گیا پولس کی مزید جسمانی رمان کی استداد مسترد کر دی گئی ملزم کو جوڈیشل رمان پر جے بھیج دیا گیا نواز شریف کی زیر سدارت پارلیمانی بورٹ کا پہلا اجلاس سرگودہ ڈیویجن سے قومی اسمبلی کی گیارہ نشستوں پر امیدواروں کے نام فائنل ہوں گے صبح اسمبلی کی کل تئیس نشستوں پر ٹکرز دینے کا اعلان کیا جائے گا قومی اسمبلی کے گیارہ امیدواروں کو آج ٹکرز دی جائیں گی سینئر پارلیمنٹیرین بیگم نجمہ حمید اور مشاہد اللہ خان کے لیے فاتح فانی بھی کی گئے سابق صدر آصف علی زرداری کا لاہور میں قیام آج مہرین انور راجہ کے صاحبزادے کی شادی میں شرکت کریں گے سابق صدر سے پنجاب کی قیادت کی ملاقات بھی آج متوقع آصف علی زرداری دخوابات کی حوالے سے خصوصی ہدایات دیں گے گورنر پنجاب علیگو رحمان سے لمس کے طلبہ کے وفنے ملاقات کی وفنے قانون اور سیاست کے شعبے کے طلبہ شامل تھے گورنر پنجاب نے طلبہ کے کئی سوالوں کے تفصیلی جواب دیئے طلبہ کو تاریخی گورنر ہاؤس لاہور کا بھی دورہ کرایا گیا گرین ٹاؤن میں پلس کا ڈاکو سے آمنہ سامنا ڈاکو کی فائرنگ سے ہیڈ کونسٹیبل اشفاق زخمی فائرنگ کے بعد ڈاکو موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے زخمی اہلکار کو طبیعی امداد کے لیے جناہ ہسکتال متقل کر دیا گیا آئی جی اسمان انور کی زیر سدارت سی پی او میں ویڈیو لنک اجلاس آر پی اوز سی پی اوز ڈی پی اوز کی بزریا ویڈیو لنک شرکت آئی جی کی آر پی اوز ڈی پی اوز کو غیر قانونی غیر ملکی تارکین کے انطلاق کا عمل تیز کرنے کی ہدایت چینی ماہرین اور باشنوں کی سیکیورٹی مزید سخت کرنے کا حکم نگران وزیر آرہ پنجاب موسیٰ نقلی کی ہدایت پر وزرہ متحرک نگران سبائی وزیر سہر پروفیسر ڈاکٹر جعاوید اکرم کا جناح اسپتال کا دورہ سبائی وزیر نے پولس مقابلے میں زخمی اہلکار کی اجادت کی اور گلدستہ پیش کیا پولس مقابلے میں محمد عاصف اور محمد اشفاق زخمی ہو گئے تھے کمیشنر محمد علی رندھاوہ کا کنال روڈ انڈر پاسس کا اچانک دورہ تزین اور آرائش کا جائزہ لیا کمیشنر کی انڈر پاسس پر سیول ورک رات دس بجے تا صبح چھے بجے تک کرنے کی ہدایت انڈر پاسس پر تزین اور آرائش کے کاموں کی بیس پینٹ کا جائزہ لیا گیا کمیشنر لہور محمد علی رندھاوہ کی زیرے صدارت اجلاس پنجاب اولمپکس اسوسییشن کے تحت گیمز میں ڈی پی ایس کو اول آنے پر مبارک بات پیش کی ایچ ایس این کالج دوسرے لکاس سکول تیسرے نمبر پر رہا کمیشنر بولے کہ ڈی پی ایس کو تعلیمی سرگرمیوں کا حامل بہترین ادارہ بنائیں گے بھرپور فلم چکر کا ٹریلر ریلیس کاس میں عثمان مختار اشنا شاہ ادنان شاہ شامل فلم 22 دسمبر کو ریلیس ہوگی